ان دنوں جھارکھن میں پیسہ قانون کو لے کر کافی بحث چل رہی ہے کافی یہ مدہ گرم ہوتا جا رہا ہے خاص کر تب سے جب پیسہ رول 2022 میں صدھار کر کے ہیمن سرکار نے ایک بار پھر سے پرستاویت کیا ہے اور اس کو لے کر کافی بیواز شروع ہوا ہے اس رول میں بھی اب لوگ اس میں منمیک نکال رہے ہیں اور ابھی تو حال میں کل ہی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک لوکل نیتا ہے جھارکھن کے سالکھن مرمو انہوں نے اس پر آپتی جتائی تھی خاص کر جو پردھان چونے جاتے ہیں اس کو لے کر ہم نے سوچا کہ اس پر کچھ اور بھی باتیں کی جائیں کچھ اور بھی ایکٹیویسٹ کچھ ساماجی چنتک کچھ لے کر ساہیتکار سے بھی باتچیت ہو اس سندر میں اسی پرسک میں ہم نے چنا ہے گلیڈسن ڈونگ ڈونگ جہاں ایک دم یوہ ایکٹیویسٹ ہیں آؤثر ہیں انہوں ان کی درجن بھر پستکیں پرکاشیت ہو چکی ہیں درجن بھر سے زیادہ پستکیں پرکاشیت ہو چکی ہیں اور آج ہمارے ساتھ میں گلیڈسن ڈونگ ڈونگ ہیں اور ہم چاہیں گے کہ گلیڈسن ڈونگ ڈونگ کے ساتھ ایک لمبی باتچیت ہو اس سندر میں سواغت ہے گلیڈسن جی آپ کا جوہار درجن بھر جوہار گلیڈسن جی ہم بہت کچھ بھومکا کی بجائے سیدھے ہم مدے پر آتے ہیں اور ہم آپ سے سمجھنا چاہتے ہیں یہ پیسہ کانون کو لے کر جو بیواد ہے یہ آپ کی حساب سے پیسہ کانون کتنا سفل اور کتنا اس پر سمبھاؤنائیں کیا دیکھتے ہیں آپ ایک یوہ ایکٹیویسٹ ایک یوہ آؤثر ہونے کے لاتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو دھنیواد دینا چاہوں گا کہ آپ اس پر بھی مرش چلا رہے ہیں دیکھئے پیسہ کانون کو ہم کو احتیاسی گروپ سے سمجھنے کی ضرورت پڑے گی تو بہت پیچھے نہ جاتے ہوئے میں انہی سو چھہ نوے کی بات کرتا ہوں جب پیسہ کانون آیا تھا سب آدھی واسی علاقے میں بڑے پیمانے پر ماندر ڈھول اور نگاڑا بجا کر اس کا سواغت کیا گیا تھا کیونکہ ان دنوں خبریاں ایسے پھیلائی گئی تھی یا کہا گیا تھا کہ آدھی واسیوں کی پرمپرک بھیستہ کو سمجھنے درجہ دیا گیا ہے تو یہ بات سن کے سواب ہوئک ہے کہ ایک آدھی واسی کے اندر امانگ کا امارنا مطلب جہر سی بات ہے یہ سواب ہوئک ہے جب آب ہی دیکھئے کہ اتنے ورشوں کے بعد پیشہ نیومالی بن رہی ہے جھارکھن میں اب یہ کہیں بھی امانگ یا اتصا نہیں دیکھتے ہیں بلکہ الگ الگ جگہ پہ لوگ اس کا پرتیگار کر رہے ہیں تو یہیں پہ سوال اٹھتا ہے کہ ایسے کیوں ہوا صرف دو دسک میں جو ہے کہ چیزیں کیوں بدل گئی وہ اس لیے بدل گئی کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا جب آدی ورشوں کو لگ رہا ہے یا کاریوں کو انجام دینے میں نیدنیوں کو لاغو کرنے میں سرف شہماتی کا اپیو کرتے ہیں مطلب اس میں سبھی لوگوں کی شہماتی جروری ہے یہ پرمپ پر ایک سواساسن بیوستہ کا مول ہے اب یہ جو سرف شہماتی والا بیوستہ ہے اس میں پیشہ کانون کے دوارا ووٹنگ سسٹم ڈال دیا گیا ہے وہاں پہ ووٹ ہو رہا ہے وہاں پہ بہومت اور الپمت کی باتیں ہو رہی ہیں وہاں پہ جو ہے کی ریزلٹ گھوشت کیا جا رہا ہے وہاں چوناؤں لڑے کے لئے پیسہ پھیکنا پڑے گا وہاں پرچار کی ضرورت ہے تو ایک نیا سسٹم آدی ورشوں کے اوپر تھپ دیا گیا پرمپرا کے نام پر تو پرمپارک سواسن بیوستہ کو جم اصا یہ سوڑھانی جم پہنیا ہی نہیں گئے اس لئے میں کہا رہا ہوں کہ پیسہ کانون کا بنیاد ہی غلط ہے جب تک پیسہ کانون میں چوناؤں کو ہٹا کر سوکار اس کے جگہ پر سر سامتی کا بیوستہ کانسنٹ بیس دیموکریشی کو نہیں لائیا جائے گا آدی ورشی لوگ سوکار نہیں کریں گے آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ انہیں سو چھالیس کو جب مرنگ گوم کے جائی پال سے مونڈا سمیدان صفحہ میں بھاسن دے رہے تھے تو انہوں نے اسی کو ریفرنس دیتے ہوئے کہا تھا کہ آپ لوگ آپ سب آدی ورشیوں کو لوگتنترہ نہیں سکھا سکتے آپ کو آدی واسیوں سے لوگتنترہ سکھنا ہوگا کیونکہ آدی واسی ہی دھرتی کے سب سے لوگتنترک لوگ ہیں کیوں انہوں نے ایسا بات کہا انہوں نے اسی لئے کہا آپ دیکھیں کہ نہ صرف گرام سبا میں آپ کھیتی میں بھی آپ جائیں گے تو آپ کو دکھائیں پڑھے گا یا سب کیجئے آپ دیکھیں کہ سمودائے میں لوگ اگر حال چلا رہے ہیں تو بیچ میں روک کے تائے کرتے ہیں چرچہ کرتے ہیں کہ کدھر سے آگے بڑھنا ہے آگے کیا کرنا ہے روپا روپ رہے ہیں تو لوگ تائے کرتے ہیں آدی واسیوں کو نسلس میں رگ رگ میں جو ہے کہ لوگتنترہ بسا ہوا ہے اور اسے آدی واسی سمودائے کے اوپر آپ ووٹنگ سیسٹم تھوپ کے آپ کہیں گے کہ آپ کا جائے کہ پرامپرک سواسطہ سن بیوستہ کو سمجھ دانی جامعہ پہنا دیا گیا ہے تو یہ تو غلط بات آگا آج آدی واسیوں کو سمجھ میں آگیا آج اب یہ ایک ہی ویباد کیسے ہو رہا ہے چناؤں بیوستہ تھوپنے کی وجہ سے ہمارا جو ہے پرامپرک سواسطہ سن بیوستہ گرت میں جا رہا ہے ابھی جو ہے کہ گاؤں کے لوگ جو چون کے آتے ہیں چاہے وڑ سدس ہو مکھیا ہو چاہے اور کوئی بھی سدس ہو ان کو زیادہ جو ہے کی محتوہ دیتے ہیں اور ہمارے پرامپرک لیڈر ہیں چاہے پہان بولیے چاہے آپ مانکی منڈا بولیے چاہے آپ ڈکلوس ہو اور جو بھی الگ الگ آدی اسی سمودائے میں ایک طرح سے ہمارا پورا پرامپرک سواسطہ سن بیوستہ کو اس قانون کے دورہ چھن بین کر دیا گیا ہے ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں آپ آدیواسی کا جو لوکندر بچاتا ہے اس کو آخری کل اس کا تابت میں آخری کل ٹھوکنے کی کوشش کی گئی ہے پیسہ کانون کے دورہ ہاں آپ نے تو یہ بہت بونیادی جیجیوں پر انگلی ڈال دی ہے اور آپ کو بتاؤں کی ابھی ابھی سالکھر مرمو جی کا کہنا ہے انہوں نے ایک پر سینریج بھی جاری کیا اور فیکٹ فول پر انہوں نے باچیت بھی کی ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی جو بیوستہ ہے گرام پردھان چننے کی وہ کوئی الگ سے کوئی چنتہ نہیں ہے بلکہ وہ راجسا ہی ویوستہ ہے کی پردھان کا بیٹا ہی پردھان بنے گا اور اس کے کارن وہ آروپ لگاتے ہیں کی ایسے لوگ یا تو سمجھتے نہیں ہیں ہمارے آدیواسی ہیت کی بات نہیں سمجھ پاتے ہیں نہ وہ اس بات سے بھی سامت ہوتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پر ساماجی کوریتیا ہے اس میں ختم کیا جائے اور وہ اپنا پستانی سسٹم کو چلاتے رہتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا کہنا تھا کہ اس میں کہیں نہ کہیں پر لوگتانسرک ویوستہ ہونی چاہیے مطلب ان کا اشارہ شاید ہو کہ وہ چناؤ کی اور کرتے ہوں لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک دم کھلم کھلا آپ کا چیارنج یہ ہے کہ یہ ویوستہ جو چناؤی ویوستہ ہے جو ووٹ دینے کی پدھتی ہے اس پر آپ ایک دم ناکوش ہیں آخر کیوں یہ ایک مطانسر کیوں دیکھئے سالخن مربون جی جو ہے کہ وہ آج کے راجی نیتی کیوں میں آپ دیکھیں گے تو میں ان کو سب سے بدھیمان بیکٹی مانتا ہوں لیکن اس کا قطع مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آدمی یہ مان لے کہ میں ہی سب کچھ جانتا ہوں باقی سارے لوگ بے کوپ ہے اس میں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ مارانگوم کے جائپال موڑا کے بعد ہم کوئی ایسا نیتا بودھک نیتا پیدا نہیں ہوا آج تک جو صحیح چیزوں کو صحیح سندر میں سمجھ سکے اسی لئے آپ سمجھ لیجئے کہ وہ کار ہے کہ آدویسی کا بیوستہ لوگ نہیں ہے یہ ووٹنگ سسٹم ہی لوگ سنتر ہے تو ایسے بی اکتی کو آپ کیا سمجھ سکھا بتا سکتے ہیں ان کی سمجھ پر مطلب ایک طرح سے طرح ساتھی ہے دیکھئے بائٹ کے کانسینٹ بیس ڈیموکریسی اور ووٹنگ بیس ڈیموکریسی دونوں میں آپ دیکھ لیجئے آدھونی کے لوگ سنتر کے نام پر آج دیس میں کیا ہو رہا ہے مطلب کورپوریٹ پیسہ لگاتے ہیں راجنیتک پاٹیاں جو ہیں بھوٹ خریدتے ہیں آج عام جنتہ بھی بھوٹ بیچ رہے ہیں اور جب سرکار بنتی ہے تو عام جنتہ کو سنا نہیں جاتا ہے آپ ان کے پولیسی کو اگر سوال کریں گے تو آپ کو جائے کہ آج کی تاریخ میں دیس دروہیک بولا جائے گا سرکار بیروضی کہا جاتا ہے راست بیروضی کہا جاتا ہے اور دیکھئے کہ جب سرکاریں نہیں بنتی ہے تو ایم پی اور ایمیلے خریدنے تک کی نوبت آتی تیس دیس میں اور آپ دیکھی رہے ہیں کہ پچھلے دس سال میں دیکھئے کتنے جگہ پہ جو ہے کہ سرکاروں کو گھرایا گیا اور جو ہے کہ سرکاریں بنائی گئی ہیں تو مطلب اس کو آپ کہیں گے یہ لوگ سنتر جہاں پہ سارا کچھ جو ہے کہ پنجی پتےوں کو بول والا ہے سارا پیسا جو ہے کی پیسا کی بدولت چیزیں چل رہی ہیں لوگ سنتر کا مطلب ہے ہر بیعکتی کو سنا جانا ہر بیعکتی کو سننے کے بعد ہر بیعکتی کا رائے کے بعد جو ہے کہ نیرنہ لیا جاتا ہے اور اس کا انوپالن کیا جاتا ہے اور مال یہ ایک بیعکتی سہمت نہیں ہوتا ہے تو اس کو تب تک جو ہے کہ وہ پرکریہ چلائی جاتی ہے جب تک وہ سہمت نہیں ہوتا ہے اب بتا دیجئے کونسا انڈیا ڈیموکریسی میں ایسا ہوتا ہے اب تو دیکھیں لیے کہ کوئی آدمی سوال اٹھاتا ہے تو صورت اس کے اوپر case کر دیا جاتا ہے کیا ہو رہا ہے لوگ سنتر کے نام پر اس لئے یہ کہنا کہ آدھی ویسے ان کے بیچ میں لوگ سنتر نہیں ہے اس لئے یہی بیوستہ بیوستہ ہی اوپر سوپنا چاہیے سارا سارا غلط ہے جہاں تک بیوستہ کا مسئلہ ہے اس میں پریورتن ہونا چاہیے لیکن یہ جو ہے آدھی ویسے سماج تائے کرے گا آپ جب پرامپارک سوستان بیوستہ بولتے ہیں تو کچھ پرامپارک چیزیں تو رہے گی اور یہ نہیں کہا سکتے ہیں سب جو ہے کہ بلکل کابل ہی نہیں ہوتے ہیں یہ تو ٹھیک بیجے پی اسٹیل میں بات کر رہے ہیں مطلب وہ کہتے ہیں مطلب گاندھی پریورت سے آنے والا مطلب کیا بلیں گے جو بھی کوئی کابل نہیں ہے جو ابھی دیس میں سب سے زیادہ چل رہا ہے جو بھی چلانے والا پریوار ہے تو چیزیں کابلیت باہر سے ہی آئے گی لیکن ابھی صدہار کی بات کہی جا رہی ہے ہیمن سرکار نے صدہار کیا ہے 2022 کے رول میں آپ اس سے کتنا حد تک آپ نے رول کے بارے میں تو گوھر کیا ہوگا اکواروں میں بھی چھپا ہے اس سے کس حد تک سہمت ہے آپ کس حد تک آسامت ہے بہت سنشیپ میں اگر بتا سکیے بہت اچھا ہوگا دیکھیں اس میں سمپل سا بات میرا ایک ہی سٹین ہے شروع سے جس کانون کا بنیاد ہی خراب ہے اس میں آپ رول لاکر نیام لاکر آپ کیا کر لیں گے کچھ نہیں کر پائیں گے مول تو وہی ہے اس لئے میں کہا رہا ہوں اس میں ہونا کیا چاہیے سنسودن ہونا چاہیے ایمنمن ہونا چاہیے کانون کا اور اس میں سے ووٹنگ سسٹم کو ہٹانا چاہیے اور اس ووٹنگ سسٹم کے جگہ کانسنٹ بیس ڈیموکریشی لانا چاہیے جس کا مرنگوں کے جائپال سے منڈا نے جور جبرجس طریقے سے جس مسئلے کو اٹھایا سمیدان سوا میں وہ بات لاغو ہونا چاہیے اور دیکھیں جب سیونٹی تری ایمنمن میں نائی لاغو ہوا اس دیس میں اس کا وجہ کیا تھا وجہ یہی تھا وہ لوگ جانتے تھے کہ ایسا سمودائے ہیں جس نے انگریجوں کو سوکار نہیں کیا تو اس بیوستہ کو بھی سوکار نہیں کرے گا یہ ہی کہا گیا نا راجیو گاندھی کے سماعے میں کیوں جو ہے کہ یہ پیشا کانون لائے گیا کیوں بھوریا کامیٹی بنایا گیا تو وہ ہی اسی پنچائد بیوستہ کو کیوں نہیں لاغو کر دیا جاتا اسی لئے نہیں لاغو کیا گیا تو آدھی ویسی آج بھی سوکار نہیں کر رہے ہیں کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ نے ان کا جو دیموکریسی لائے نہیں جس کے بارے میں میں نے اس کے بارے میں تو ہمیں اسی کو لانا پڑے اس کو لائے بغیر آپ کچھ نیام بدل لیجئے کچھ کر لیجئے اس میں کچھ ہونا جانا نہیں ہے یہ بہت بڑی بات آپ نے کہہ دی اور ہم کو لگتا ہے کہ ہم لوگ آپ کے اس بات سے آپ نے بہت فس طریقے سے جو باتیں رکھی ہیں جیسا کہ آپ نے کہا مولتر کی یہ جو ووٹنگ پڑھنا لی ہے یہ اس سے آپ کہیں بھی قطعی سہمت نہیں ہے لیکن ساتھ ساتھ جو ایک جو ویوستہ جس میں پریورتن کی بات کہی جا رہی ہے کہ پارمپلک ویوستہ ہے آدیوازیوں میں آپ نے ٹھیک ریفر کیا کہ جس طرح سے مانا جاتا ہے وشو بھر میں کہ آدیوازیوں کی سر سمتی کی جو پرکریا کی جو لوگ مانتے ہیں وہاں وہ اپنے آپ میں واقعی بہت بڑی بات ہے اور ہم آپ کی باتچی سے یہ تو اس فسٹ ہوتا ہے کی ووٹنگ پر نالی تو کتہ ہی نہیں کیونکہ اس سے بھی بھارت نے دیکھا ہے اس سے کافی دھوکہ ہوا ہے اس پر کافی دھوکہ ہو رہا ہے لیکن سر سمتی کی پرکریا اتنے بڑے دیش کے لیے جاہر ہے تھوڑی کٹھن ہوگی لیکن آدیوازی سماج اگر اس پر ایک بیوستہ رکھے ہوئے ایک لمبے سمیہ سے پارمپارک بیوستہ چلی آ رہی ہے تو اس پر بھی باتچیت ہونی چاہیے اور آپ سہمت ہیں اس بات سے آپ کی یہ سمجھ ہے ہم یہ بول ہے اس لے دا ہاں انٹرون کر رہے ہیں آپ کو کی بیدھان سبا چنہ اور لوگ سبا چنہ میں ہونے دیجئے ووٹ ہونے دیجئے ہمیں کوئی دکت نہیں ہے لیکن کم سے کم تریاس تری بیوستہ نیچے جو کھا ہے اس کو تو رہنے دیجئے اس کو رہنے دیجئے اس کو رہنے دیجئے یہ ہم کہہ رہے ہیں بہت صحیح اگر اس کو بھی آپ نہیں رہنے دیں گے تو ہم آدھی باشیوں کے پیواز تھیر بچا کیا ہمارے پاس کچھ نہیں بچتا ہے نا پھر تو ہم برباد ہوگے پھر آدھی باشیوں کا اپنا پارمپارک بیوستہ ہی نہیں رہے گا نہیں رہی گی تب پھر جو انڈیجئنس پیپل کا گھوستہ کر کے رکھا ہے اس کا آدھار تو یہ پارمپارک بیوستہ ہے ایک سوال اٹھتا ہے کہ دیکھیں یہ جو سروساملتی کی بات ہوتی ہے کہ آپ نے کہا کہ تری اسطریہ جو بیوستہ ہے ہمارے ہاں جو پارمپارک بیوستہ ہے اس کو اگر ہم فالو کرتے ہیں تو یہ یہ جو ونشانوگت جو بیوستہ ہے اس کو آپ کیسے ختم کریں گے کیونکہ ختم کرنا میرا ادھش ہمارا ادھش نہیں ہونا چاہیے ہمارا ادھش ہونا چاہیے کہ صحیح وقتی صحیح پر موجود رہے جو جو آدھیواسی سماج چاہتا ہے کیا اتنا آسان ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس ویبستہ کو میں اچھے وقت ہی ہوں کیونکہ یہ تو ضرور ہی نہیں ہے ونشانوگت اگر یہ نیم بن جائے گا تو زیادہ زیادہ کٹنا ہی ہوگی آپ اس پر اپنی بات کیسے سوسٹ کریں گے دیکھیں ونشانوگت کو میں سمرتھن نہیں کرتا ہوں لیکن میرا کہانے کا مطلب یہ ہے کہ سیدھے ناکار دینا کیونسانوگت سسٹم میں جو بھی آ رہا ہے وہ کابل نہیں ہے یہ بھی بیچار غلط ہے یہ میں کہا رہا ہوں لیکن میرا کہانا ہے کہ یہ بدلاؤ تو سماج کرے گا کیونکہ آدھیواسیوں کے پاس تین طرح کیا ادھیکار ہیں سمایدانیک ادھیکار کانونی ادھیکار اور پارمپریک ادھیکار تو پارمپریک ادھیکار آدھیواسیوں کا یہ تو سرکار تائے نہیں کرے گی یہ تو سماج تائے کرے گا اب یہ تو بھارت کا سنسد جارکن کا ویدان سماج تو تائے نہیں کرے گا کیا سر سمتی کی بات ابھی بھی ویوہارک ہے بلکل ویوہارک ہے ابھی یہ کئے اس کا بہت بڑا ادھارہ نے پتھلگاڑی چلے جائیے ہر ایک گاؤں کا گرام سبا بیٹھا کسی نے وہاں پہ امپوج نہیں کہ اوپر سے نہیں دیا کہیں آدھیواسی مہا سبا کے لوگ گاؤں گاؤں نہیں لوگ آئے تھے انہوں نے سنا ہی ان کی ان کے بھاسن کو سنا ان کے وقتبے کو سنا وہاں پہ ڈی سی کو انہوں نے جس طرح ساوال کی وہ سب دیکھا پرابہوی تھے وہ لوگ وہاپس گئے گاؤں میں میٹنگ کی آپ نے اپنے گاؤں میں گرام سبا ہم نے نیرنے لیا ہم لوگ یہاں بھی پتھلگاڑی ہونا آ جائیے پھر انہوں نے سمپر کر کے آدھیواسی مہا سبا کے لوگوں کو سامل ہو اس میں آٹھ گاؤں کو میں پتھلگاڑی گھرن کیا وہاں پہ لوگ ناچ گان سارا کچھ کر کے وہاں سبھا کیا اور ہم میرا سندیس بھی سنیں میرا سندیس سننا چاہتے تھے ہر گرام سبھا جب اتنا بڑا نیرنے لے سکتا ہے تو یہ سرسامت ہی ہے نا بہت صحیح کا آپ میں تو یہ جمین پر میں دیکھ رہا ہوں یہ آپ اشارہ کر رہے ہیں اس طرح سے کہ آپ چاہیں تو سماج جو عدیواسی سماج ہے جس طرح سے کرتا ہے کہ ایک دوسرے سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ convince کر سکیں اور اس کے پیچھے تارکیق بیوستہ ہوتی ہے آپ سے باتچیت ہوتی ہے اور لگاتار یہ باتچیت جاری رہتی ہے اس کے بعد جا کر سروانمتی بنتی ہے اور یہ اپنے آپ میں واقعی بہت بڑی بات ہے اور عدیواسی سماج تو اس کو صدیوں سے اس چیز کو اگر لاغو کر رہا ہے تو یہ تو اداہرن بھی ہے بہت صحیح کہا آپ نے اس کے علاوہ آپ اور کچھ کہنا چاہتے ہیں پیسہ پیسہ کے سندر میں تو ہم لوگ بات نہیں تو پھر یہاں سماج کریں گے ہے نا نہیں میں یہی کہنا ہوں کہ بھائی یہ سب چیزوں کو دیکھنا ہے دیکھئے کس لئے دفت ہم سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عدیواسیوں کے بارے میں اتنی نکارتمک طریقے سے دیش میں ایک پکچر بنائی گئی ہے ایک ایسا ناریٹیب تیار کیا گیا ہے پچھلے سیکڑوں ورسوں سے ہم کہ آدیواسی مطلب جاہیل نیچ وغیرہ تو آدیواسی کا ہر ایک چیز کو اسی درشکوں سے دیکھا جاتا ہے آدیواسیوں کا خان پان رہن بھاشا سانسکریتی کپڑا لتا ہر چیز کو جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں آدیواسیوں کو اسی چسمے سے دیکھ رہے ہیں آدیواسیوں کو دیکھنے کیلئے آپ کو الگ چسمہ چاہیے آدیواسی پرسپکٹیپ چاہیے آدیواسی درشکون چاہیے اگر آپ کے پاس صحیح دشکون نہیں رہے گا تو آپ آدیواسی سماج کو ابھی صحیح دیکھنے کیسے اسی کی وجہ سے ہمارے مانیے سالخان مروح صاحب بولتے ہیں کہ یہ جو ہمارا پرامپرہ سان بیوستہ کے لوگ سے بھانی آدارو پی کے سوتے رہتے ہیں ان کے پاس کوئی کوالیٹی نہیں ہوا سماج کو نہیں سمجھتے ہیں اتنا دینوں سے سماج کو اتنا دور تک لے کے آئے وہ سماج کو نہیں سمجھتے ہیں انہوں نے اپنے بھاسا سانسکریٹ ریتی ریواج پرامپرہ ہر چیز کو برکار رکھا وہ سماج کو نہیں سمجھتے ہیں جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں سہروں میں رہتے ہیں ان کے پاس کیا چیزیں ہیں وہ تو دھرم کے نام سے اپس میں ایک دوسرے کو لڑا ہی رہے ہیں سماج کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں ان کے پاس چلے جائیں کوئی بھی دھرم کو مانتے ہیں ان کے گھروں میں چلے جائیں ان کے یہاں کی اپنی بھاسا ہے اپنی سانسکریٹی ہے وہ سارا پنجی واد میں جی رہے ہیں وہ بجار واد میں جی رہے ہیں وہ بھوکتا وادی سانسکریٹی جو ہے کہ وہ جو ہے کہ ہمارا گاؤں کا گرامپردھان آدھیوسی سماج کو نہیں سمجھتا ہے آج بھی اگر آدھیوسی سماج برقرار ہے تو اس لئے برقرار ہے کہ گاؤں کا جس کو یہ لوگ بڑھتے ہیں آنپرگ جو نہیں سمجھتا ان کی وجہ سے بچا ہوا ہے وہ لوگ جو ہے لڑتے ہیں ہر چیز کے لئے وہ اپنی بھاسا میں جیتے ہیں ساسکریٹی میں جیتے ہیں وہ جل جنگل جمین کو سمجھتے ہیں جل جنگل جمین کو بچا کے رکھے سماج بچا ہے جب وہ لوگوں نے بچا کے رکھا ہے آج کی تاریخ میں آپ دیکھیں آدیواسی سماج یہ سماج ہے جس نے بینہ پولیس کا پورا سماج میں چلایا جب اسٹیٹ جیسے کوئی چیز نہیں تھی بریٹیس آنے کے بعد اسٹیٹ ہوا نا سرکاریں کبھی کہاں تھی نیشن بیشن راشتروواد کا بات ہوتا ہے بریٹیس سے پہلے کوئی راشتروواد تھا کیا اس ڈیس میں آپ دیکھیں جب بریٹیس حکومت یہاں پر آیا سارے گار آدیواسی علاقوں میں ان کو سوکار کر لیا گیا جب بریٹیس آدیواسی علاقے میں گھسے تب آدیواسی انہیں کہا کہ تم کو ہمارے علاقے میں گھسنے نہیں دیں گے یہ ہمارا علاقہ ہے یہاں ہمارا ساسن بیوستہ چلتا ہے آپ دیکھیں سانتال ہول اٹھارہ سو پچپن ساٹھ ہزا سانتال کھڑے ہو گئے بریٹیس حکومت بولا یہاں تمہارا ساسن نہیں چلے گا اور آپ دیکھیں گا کہ 1935 میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ آیا تو اسی میں پہلے بار یہ رسٹکٹیٹ ایریا کی بات ہوئے پارسیل رسٹکٹیٹ ایریا یا رسٹکٹیٹ ایریا انہوں نے کہا کہ ہم ساسن نہیں چلیں گے یہاں تھوڑا تھوڑا ساسن چلائیں گے اتنا ڈرون کو ہو گیا کون سا گاراتویسی علاقہ ہے جہاں پہ وہ نہیں گئے کہ ہم یہاں پہ نہیں ساسن چلائیں گے ڈاکٹر 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 اس کی وجہ سے پانچوئے انسوچی علاقہ جو آئے آدھی واسیوں کے ہاتھ سے چلا جا رہا ہے اب آدھی واسی علاقے میں جو ریجر فٹ ہونا چاہیے آدھی واسی علاقے میں کس کیلئے ریجر فٹ ہونا چاہیے جب مارانگوم کے جائپال سی مونڈا نے کہا ابو آدیسوم ابو آرائیز تو ان کا کہنے کا کیا مطلب تھا ان کا کہنے کا مطلب تھا آدھی واسی علاقے میں بیدھان ثبہ ہو سنسد ہو یا نچلے اسطر میں کا پرتنی دیتو ہو سارے آدھی واسی ہونا چاہیے لیکن آج جنسن خیان کو آدھار بنا کر دیکھئے آدھی واسیوں کا علاقہ میں گھر آدھی واسیوں کو شیط دیں دیا گیا سیٹ دیکھئے رانچی جیسے علاقہ میں گھر آرکشت ہو گیا جمسیدپور ہو گیا جنرل شیط کر دیا گیا کیا کہا گیا ایک ہی ترک دیا جا رہا ہے کی تک کہ جنسن خیان جو ہے آدھی واسیوں کی جنسن خیان کام ہو گئی ہے اس لیے اب ان کا یہاں پہ کوئی آدھیکار نہیں تھا سنسط ماننے کا بطا یہ کتنا بکواس بات ہے اتیہاشی کروپ سے یہ الاغ کے آدھیواشیوں کے ہیں تو وہاں پہ جنسنگیہ کے ادھار پر پرتینی دستو اتائے کرنا جو ورڈ سے لے کے سنسط تک کا پرتینی دستو اتائے کرنا آدھیواشیوں کے ساتھ سر انیا ہے پانچوی آنو سوچی آدھیواشیوں کا ہے اور اسی کے ادھار پر یہ پیشہ کارنو یہاں پہ لاغو کیا گیا ہے اسی لئے میں کارا ہوں کہ اس کا سنسطن ہونا چاہیے ان چیزوں پر بڑے آستر پر بیور سنا چاہیے نہ کی سماج کے لوگوں پر اس سوال اٹھا رہے ہیں چلیے تو پھر بہت ساری باتیں آپ نے پیشہ کانون کے بارے میں بتائی اور خاص کر جب پیشہ کانون میں مولک صدھار کی بات آپ کرتے ہیں ونشانوبیت جو بیوستہ ہے اس پر آپ اس طرح سے انگلی نہیں اٹھاتے ہیں آپ کا کہنا ہے کہ اس میں بھی اچھے لوگ آتے ہیں جو ہماری پارمپرک بیوستہ ہے جو بھارت کی آجادی سے پہلے کی بیوستہ ہے وہ بھی چلتی آ رہی ہے آج بھی چل رہی ہے تو ہم کیوں نہیں اس پر ٹکے رہے ہیں میں یہ بات کر رہا ہوں میں کہا رہا ہوں کہ دو چیزے ایک تو کہنا ہوں کہ یہ سیدھا کہنا کہ جو آتے ہوں قابل نہیں ہوتے گلت ہے دوسرا بات میں یہ کہا رہا ہوں کہ سنسودن ہونا چاہیے لیکن یہ سنسودن سماج کو سنسودن کرنے سماج میں debate لائیے سماج میں چرچہ لائیے نہ کہ یہ سرکار سنسودن کرے اگر سرکار سنسودن کرے تو جیس طرح سے گاؤں کا پرامپری گرام سبا کو انہوں نے سرکاری گرام سبا بنا دیا ہے آج گاؤں میں آپ چلے جائیے یو جنہ آنومدن کیلئے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں جو چونے گئے پرتینیدی ہیں وہ جو ہے گھر جا کے جو سرکاری گرام سباوں کے میٹنگ میں کون لوگ آتے ہیں جن کو سرکاری آواز ملنا ہے جن کو پینسن ملنا ہے جن کو کچھ نہ کچھ سرکار سے لاپ ملنا وہ ہی لوگ آتے ہیں پورا گاؤں نہیں میٹھتا ہے لیکن پرامپری گرام سبا میں آپ جائیں گے تو گاؤں کا پورا آدمی بیٹھتا ہے یہ سمجھنا پڑے گا اس لئے میں کہا رہا ہوں کہ سرکار کیوں اس کو بدلاؤ لائے بدلاؤ سماج لائے گا نا سماج سماج بھی تو سوچ رہا ہے وہاں بھی چرچہ ہو رہے ہیں وہاں بھی کرانتی ہو رہی ہے اور آدھی واسی کا اتحاس ہے کہ پچھلا دو ساو ڈھائی ساو سال کا کرانتی جھارکن میں ہے تو وہ جس سماج میں کرانتی کے بل پر جل جنگل جمین بھاسا سانسکریت سماج کو بچایا گیا ہے وہ سماج اپنا بدلاؤ کیسے نہیں لائے گا آج مہلہوں کو جائے کہ اس بیوستہ میں ڈال رہا ہے نا تو چیچیں ہوگی لیکن سالکن مرمو جی کہتے ہیں سرکار بدلاؤ لائے گا کیوں سرکار لائے گا یہ سماج بدلاؤ لائے گا نا پرمپرا تو سماج کیا ہے نا سرکار کا نہیں ہے نا جاہی رہا یہ آپ نے جو کہا کہ آپ کا کہنا ہے کہ یہ ببستہ یہ چینجز جو لانا ہے وہ جن سامتی سے ہونا چاہیے اور اس سے جو بھی کیونکہ قانون قانونی پرکڑیا جو ہے وہ تو دستاویجوں میں ہے اور ہمارے ہاں جو قانونی جو نیم چلتے ہیں اس کے انروپ ہی ہم کو چلنا پڑتا ہے اور بھارتی سنبیدھان کے تحتیق چلنا پڑے گا اور آپ کہہ رہے ہیں اس کے لیے پھر سے ایک اچھی سہمتی چاہیے عام سہمتی چاہیے اور اس کے لیے آپ کو لوگوں تک جانا پڑے گا گاؤں گاؤں تک پہنچنا چاہیے سرکاری مشینری کو اس کے انروپ ہی پیسہ قانون میں سنسودھن کی پھر سے ضرورت ہے آپ اب بھی ضرورت کی بات کرتے ہیں ہاں آپ کہتے ہیں کہ وہ انشانگت چیزوں پر کچھ کمیاں ہیں اس میں تو سماج تائے کرے گا یہ صحیح کہا آپ نے اور اس سے جاہر ہے کسی کو اسامتی نہیں ہوگی اور جہاں تک ووٹنگ پر نالی پر آپ نے بہت تیکی پرتکریا ویکٹ کی ہے جاہر ہے اس کے پیچھے عام دھارنا جو بن گئی ہے ہمارے سماج میں ہمارے پولٹیکل سسٹم کے بارے میں اس کو لے کر لوگوں میں تو ناراجگی تو ہے تو آج کی بات ہم یہاں سمات کرتے ہیں ہم چاہیں گے کی اس مدے پر اس کے علاوہ ہم چاہتے تھے آپ سے پانچوی انسوچی پر بھی بات چیت کریں اور اگلی بار جب ہم لوگ بات چیت کریں گے تو پانچوی انسوچی پر بستار سے بات چیت کرنا چاہیں گے اس کے کئی پہلو جو ہیں بہت مہتوپورن ہیں اور آپ نے جس دنگ سے بات اٹھائی کی رانچی جیسے علاقے جو کیپٹل ہے جھرکن کا وہاں رانچی کو پوری طرح سے آدیواسیوں سے الگ کر دیا گیا مطلب آرکچھن سے الگ کر دیا گیا آدیواسی سماج کے لیے جو آرکچھت تھا جو علاقہ وہاں چکی آہ پاپولیشن کے آدھار پہ اسے الگ کر دیا گیا آپ کی اپتی اس پر بھی ہم اس پر بھی اگلے اگلے سمیہ میں بات کریں گے جمشید پور کے بارے میں اپنے منچن کیا تو آج کے لیے بہت دھنیواد ہے آپ کو گلیٹسن جی اور ہم لوگوں کی آدھے آدھے گھنٹے تک ہم لوگوں نے اچھی بات چیت کی اور اس سے بہت ساری چیزیں لوگوں تک جائیں گی آشا کرتے ہیں درشک بھی جو اب تک سن رہے ہیں یہ کاج کرم آپ کو فیس بوک اور ہمارے فیکٹ فول چینل یوٹیوب کے فیکٹ فول چینل پر لائیو چل رہا ہے آپ اس پر اپنی ٹپ پڑی کریے آپ اپنی باتیں رکھئے اور اگر یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو اپنے مطروں پریجنوں سے شیئر کریے اسے لائک کیجئے ہاں اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب والے بٹن کو دبا کر بل آئیکن جرور دبا دیجئے بہت دھنیواد گلیٹسن جی اور درشکوں کو بھی جوہار جوہار دھنیواد گلیٹسن جی اور درشکوں کو بھی جوہار